یہ بہت بڑے عالمیہ کی بات ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی دوسری کی بیوی انسان کی نگاہوں میں جچتی ہے انسان کو وہ بیوی بھاتی ہے آخر کیوں وہ وجہ جانیں گے آپ نہ تو دنگ ہو جائیں گے ایک واقعہ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ کر آپ کے سامنے اسے واضح کر دیتا ہوں شاید نگاہوں سے پردے ہٹنے کی امید ہو جائے ایک شخص ایک مولانا صاحب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جب میرا رشتہ نہیں ہوا تھا تو میں نے اپنی پسند سے ایک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور جب میرا رشتہ اس سے ہو گیا اور رشتہ اسے بھیج دیا گیا تو پھر حال یہ تھا کہ وہ مجھے خوبصورت پہلے لگتی تھے لیکن رشتہ ہونے کے بعد مجھے اس سے زیادہ خوبصورت دوسری کی عورتیں اور بیویاں لگنے لگیں اور جب میری شادی کا وقت آیا شادی ہو گئی تو پھر حال یہ ہوا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اب اور دوسروں کی بیویاں لگنے لگیں تو میں اس کے حوالے سے پریشان ہوں وہ مولانا صاحب نے سنا اور کہا یہ تو تمہارا بہت عجیب واقعہ ہے اپنی پسند سے تم نے رشتہ بھیجا رشتہ بھیجنے کے بعد وہ بیوی کا حسن تمہاری نگاہ میں جچتا نہیں اب دوسری بیوی اچھی لگتی ہے اور جب شادی اسی سے کر لی تو پھر اور زیادہ دوسروں کی بیویاں اچھی لگنے لگیں پوری کہانی ان کی سنی اس کے بعد میں ان سے فرمایا اس مولانا صاحب نے دراصل اس میں تمہاری بیوی کے حسن یا پھر اس کے خوبصورتی میں کسی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ تمہاری نگاہوں کے اندر ایسی حوث بیٹھ گئی ہے کہ اگر پوری دنیا کے عورتوں سے تمہاری شادی کروا دی جائے تو شاید گلی اور کوچے میں گھومنے والے کتے بھی تمہاری نگاہ میں تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت لگنے لگیں دراصل یہ نگاہوں کی کوتہی ہے نگاہوں کی آبارگی ہے یہ نگاہیں جو ہماری بھٹک جاتی ہیں اور نگاہیں جو ایک دوسرے پر ہم ڈالتے پھرتے ہیں دراصل ان نگاہوں کی حوث ہے کہ حلال چیز ہمارے سامنے موجود ہے نگاہ کر کے جسے ہم لائے ہیں اور حلال ہے ہمارے لئے اس سے زیادہ خوبصورت وہ حرام چیز لگنے لگی ہے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بکرے کا مٹن آپ کے سامنے بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھ کر زبا کیا ہوا موجود ہے اور آپ کو خنزیر کا گوشت پسند آ رہا ہے بتائیں آپ کیا کھانا پسند کریں گے آپ کے بیوی جو حلال طریقے سے آپ کے سامنے ہیں آپ کے ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں خواہشات نفس آپ پوری کر رہے ہیں آپ کی اولاد اس سے ہو رہی ہیں اب وہ آپ کی نگاہ میں نہیں جچ رہی ہے جچ وہ رہی ہے جو دوسری کی بیوی ہے یعنی حرام کی طرف مائل ہو رہا ہے آپ کا ذہن اور حرام کی طرف آپ کی نگاہ مائل ہو رہی ہے میرے عزیز دوستو یاد رکھو قرآن میں حکم دیا گیا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو غیروں پر نگاہ ڈالو گے تو نگاہ کی آوارگی بڑھے گے اور اس نگاہ کی آوارگی قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے مرنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم نے اپنا دنیا میں کیا انجام اور کیا حشر کر لیا ہے پلوجہ فیس ون کھارگھر نیو ممبئی یہاں کوئی مسجد و مدرسہ نہیں ہے قادری ایڈوکیشنل ویل فیر سوسائٹی الحمدللہ کمر بستا ہے یہاں پر مسجد اور مدرسہ بنانے کے لیے اس سوسائٹی کا میں جنرل سیکریٹری ہوں ایک زمین ہے جو تقریباً ڈیڑھ گنٹے کی زمین ہے اور وہ میٹروٹیشن سے قریب ہے اس لئے اس کی قیمت زیادہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہے الحمدللہ آپ سب نے تعاون کیا اور پچھلے دو مہینوں میں ہم نے ساٹھ لاکھ روپے زمین کے مالک کو عدا کر دیئے ہیں ہمارے پاس سپٹمبر اور اکتوبر دو مہینہ اور بچا ہوا ہے ساٹھ لاکھ روپے اور پے کرنے ہیں یہ بارکوڈ ہے یہ گوگل پے نمبر ہے آپ اس کے ذریعے سے سو دو سو تین سو چار سو پان سو ہزار جیسی استطاعت ہو اس مسجد کے زمین کی خریداری میں حصہ لے کر سواب دارین حاصل کریں اگر آپ اکاؤنٹ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے اکاؤنٹ ڈیٹیل وہاں پر موجود ہے اپنے نام سے اپنے مرعومین کے نام سے اپنے والدین کے نام سے اس مسجد کی زمین کی خریداری میں ضرور حصہ لیں موسیقی